روس کے ایک گوشے میں آرکٹیک دائرے کے جزیرہ نمہ کولا کی جھیلیں، جنگل، دھن اور برف ایک ایسا تلسماتی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کے دیس ہوں لیکن ان دلکش مناظر قدرت کے درمیان روس کے سائنسی تحقیقی سٹیشن کی متروکہ امارت کا دھانچہ کھڑا نظر آتا ہے اس خستہ حال امارت کے وسط میں فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا ڈھکن ہے جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے بعض لوگوں کے مطابق یہی جہنم کا دروازہ ہے یہ کولا سپر ڈیپ زمین پر سب سے گہرا سراخ ہے جو انسان کا کھودا ہوا ہے یہ زمین میں چالیس ہزار دو سو تیس فٹ یعنی تقریبا سوا بارہ کلومیٹر اندر تک جاتا ہے اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ وہاں جہنم میں سزائی آفتہ روحوں کی چیخیں سن سکتے ہیں سوویت روس کا یہ سراخ کھودنے میں بیس سال لگے ہیں لیکن اب تک زمین کے منٹل یعنی زمین کے اندر اس کی سب سے سخت تہہ تک پہنچنے کے لیے زمینی پرت کے ایک تہائی حصے تک ہی پہنچا جا سکا تھا کہ سوویت یونین میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور اس وجہ سے کام کو روکنا پڑا کولا سپر ڈیپ ہول کو دنیا کا سب سے گہرا گڑھا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے تاہم پھر اس پروجیکٹ پر کئی سائنس دانوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کام کو روک دیا گیا اتنی محنت کے بعد اتنی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اس ہول کو کیوں بند کر دیا گیا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حاصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو آپ نے ابھی جو آوازیں سنی ان کی حقیقت جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کولا سپر ڈیپ ہول کے گڑھے کے اندر زمین کی کئی تہیں ہیں تاہم اس کی سب سے زیادہ گہری تہہ ایس جی تھری ہے اور اس کو زمین کے اندر سات آشاریہ پانچ میل تک کھودا گیا تھا اور یہ بمشکل زمین کی کرس سے دور اس کا تیسرا حصہ ہے کولا سپر ڈیپ ہول پروجیکٹ میں حصہ لینے والے ایک سائنس دان ڈاکٹر آزاکوو نے فن لینڈ کے معروف اخبار سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے زمین کی تہہ میں اپنے سپیشل مائکرو فون کے ٹیپ میں عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کی انہوں نے اخبار کو مزید بتایا کہ گڑھے کی مسلسل کھدائی کے دوران وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر زمین ہلکی ہلکی سرک رہی تھی تاہم حیرت انگیز طور پر اس مقام پر حرارت ریکارڈ کرنے والے سینسز نے درجہ حرارت میں ڈرامائی اضافہ ریکارڈ کیا اور یہ دو ہزار ڈگری فورن ہائٹ تک پہنچ گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے مائکرو فون کی مزید سیٹنگ کی تاکہ زمین کی حرکت کرنے والی پلیٹوں کی آواز کو شناخت کیا جا سکے تو بجائے زمین کی پلیٹوں کی حرکت کے مائکرو فون میں مبینہ طور پر انسانوں پر تشدد کرنے سے ملتی جلتی خوفناک آوازیں ریکارڈ ہو گئیں آئیے آپ کو یہ آوازیں ایک بار پھر سناتے ہیں آپ نے ابھی جو آوازیں دوبارہ سنی یہ وہ اصل خوفناک آوازیں ہیں جو اس ہول میں ریکارڈ کی گئی تھی تاہم اس دعویٰ کی مخالفت میں کئی سائنس دان سامنے آ چکے ہیں دوسری جانب سنگاپور کی ایک ٹیم نے ڈاکٹر آزاکوف کی ریکارڈ کردہ آوازوں کا معاینہ کیا تو وہ بھی مخمسے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کی تصدیق یا تردید سے گریز کیا زمین میں کیے جانے والے سب سے گہرے سراخ کو سائنس دانوں نے بند کر دیا تھا لیکن اس مقام سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ آج بھی خوفزدہ کر دیتی ہے اس مقام کے قریب رہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دوزق سے آتی ہیں اور یہ سراخ زمین اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے کچھ بہت زیادہ وہمی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس دروازے کو بند نہ کیا گیا تو وہاں قید کچھ ایسی مخلوقات زمین پر حملہ آور ہو سکتی ہیں جن کو قدرت نے وہاں قید کر رکھا ہے تاہم ظاہر ہے سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی اگرچہ یہ سراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں جہاں لگ بھگ بیس سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی پھر اس سراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں جن کی ریکارڈنگ آپ کو با آسانی یوٹیوب پر بھی مل سکتی ہے ان آوازوں کے متعلق علاقے میں ترہا ترہا کی کہانیاں مشہور ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے تاہم یہ سراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے سراخ کا دہانہ صرف نو انچ ہے اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے کولا سپر ڈیپ بورڈ ہول کی گہرائی تقریباً ساڑھے سات میل ہے یعنی تقریباً سوا بارہ کلومیٹر کے لگ بھگ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنس دانوں اور انجینئرز کو بیس سال کا عرصہ لگا کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہیں چٹانی تھی جن میں سراخ کرنا آسان نہیں تھا یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا اس مقام پر سائنس دان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولہ جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنس دان تقریباً نو میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما ساڑھے سات میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً پونے تین عرب سال پہلے کی حالت میں تھیں اس مقام کا درجہ حرارت تین سو چھپن ڈگری فورن ہائٹ تھا جو سائنس دانوں کے اندازے سے تقریباً دو گناہ تھا اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ سٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھ ہی ہونا شروع ہو گئی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانے بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھی بلکہ پروجیکٹ کے سائنس دانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا یہ ذکر ہے انیس سو بانوے کا جب سائنس دانوں نے بیس سال سے جاری قررہ عرض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا اگرچہ اس کے بعد تیل نکالنے کے بعد قطر کے اشاہین آئل پیلڈ میں بارہ کلومیٹر سے زیادہ کی کھدائی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی اور جگہ کی کھدائی کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی اور اسے آج بھی زمین کے سب سے گہرے سراخ کا درجہ حاصل ہے سن انیس سو بانوے میں کھدائی اس وقت روک دی گئی جب درجہ حرارت تین سو چھپن ڈگری فورن ہائٹ تک پہنچ گیا یہ اندازے سے دو گناہ درجہ حرارت ہے اور اس کے بعد مزید گہرائی میں کھودنا ممکن نہیں رہا ساتھ ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ خوفناک آوازیں جو سنی گئی تھی اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر مذہبی افراد کے ساتھ مل کر عوام کا ایک جمع غفیر اس کھدائی کے خلاف نکل پڑا کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے اور جہنم میں لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ریکارڈ کی گئی ہے دوسرے جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ زمین کے اندر قدرت نے بہت ساری ایسی بلائیں قید کر کے رکھی ہیں جو اگر زمین پر آ گئیں تو بہت تباہی پھیلائیں گی اور اسی لیے اس بور کو روکنا پڑا زمین کے منٹل تک پہنچنے کی دور مشہور نوویل جرنی ٹو دا سینٹر آف دی ارث کے احساس کو ہلا دینے کیلئے کافی تھا سائنسدانوں کو اس بات کی امید تو نہیں تھی کہ انہیں زمین کے اندر ڈائنوسار سے بھرا ہوا کوئی پوشیدہ غار ملے گا لیکن وہ اپنے پروجیکٹ کو مہم قرار دیتے ہیں ناظرین آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی